بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل لن فورم علی امیر قطب سب خرید سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جیسے کہ آپ دوگوں نے دیکھ لیا اگر تھامنیل میں ٹاپک دیکھ لیا ویڈیو کا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکرس کرنا کہ بیج اسے میں کن کن سنٹرز کی میڈلیسٹ لگ چکی ہیں اور جن سنٹرز کی میڈلیسٹ لگ چکی ہیں انہوں نے ٹریننگ پر کب جانا ہے یا جن کا ہونے ریزلٹ شو ہو چکا ہے ان کا ٹریننگ پر کب جانا ہے جو رہتے ہیں ان کا میڈیکل کب ہونا ہے اور کس کی سنٹر کی میڈلیسٹ نہیں لگی وہ ان کی کیوں نہیں لگ رہی یا پھر کیا پرسیجر ہے کیوں یہ ایسا ہو رہا ہے تو آج کی سیلی میں آپ کو ساری ٹیلز بتاؤں گا اس پہ انشاءاللہ بریفلی گائیڈ کروں گا اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور پہلے ایکن کو آن کر دیں کیونکہ میں اپنے چینل پر ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز ڈالتا رہتا ہوں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملنے کے لیے آپ کا چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے تو ٹائمز ہے کہ پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے بتاتا ہوں کہ کن سنٹر کی میڈلیسٹیں لگ چکی ہیں اور جن کا میڈیکل ہو رہا ہے جن میں سب سے پہلا آجاتا ہے سرگودہ آجاتا ہے ملتان آجاتا ہے ٹی جی خان آجاتا ہے ان کی میڈلیسٹیں لگ چکی ہیں اور بھی تین چیار سنٹر ہیں جن کی میڈلیسٹیں لگ چکی ہیں اور ان کی ٹائم جو سوری میڈیکل ہے وہ بھی ہو رہا ہے ان کا میڈیکل ہو رہا ہے بچوں کا میڈیکل ہو رہا ہے بچوں کا میڈیکل تیسے میں بھی ہو رہا ہے que 2기가 ولدکل ہو رہا ہے اب.. آگے جاکہ میں آپ کا بتاتا ہوں ہمой Madrid list نہیں لگی کہ ان کا کیا ہے اور جن کا لوگ گراہ میںبٹ Ett Elementarying stable ملک ہو رہا ہے بچوں کہوں کے بچوں کو دیل بحر ہو رہا ہے اور جو ملہ کرو آگے دے رہے ہیں اور کچھ کو eradف Olive مل رہے ہیں لیٹر بھی مل رہے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی اب کچھ عرصے میں ٹریننگ بھی ان کی سٹارٹ ہو جائے گی بس عید گزرنی کی دیر ہے ٹریننگ بھی ان کی سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں لینی جن کا میڈیکل ہو گیا ان کا لیٹر کب آئے گا تو جن کا میڈیکل ہو گیا نا کچھ کو میڈیکل جو لیٹر ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو ٹھیک ہو گیا یہ امید کہتا ہوں کہ باقی کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ جن کا مطلب میڈیکل ہو گیا اور لیٹر وغیرہ کب ملے گیا تو بہت کیا بات کتے جن کا میڈیکل نہیں ہوا انہوں نے ریزلٹ چیک کیا تھا ان کا نام سیلیکٹڈ آ گیا تھا تو ابھی تک ان کا جو ہے رہا ہے میڈیکل نہیں ہوا تو جن کا ابھی تک میڈیکل نہیں ہوا وہ بھی ٹینشن نہ لے کیونکہ میڈیکل ان کا بھی ہو جائے گا بس دیر ہے تو ان کی وقنسی کی کونسی لگی ہے کی کونسی لگی ہے تو اس حساب سے آپ کا میڈیکل ہونا ہے سرگودہ سنٹر میں جو تین کور صرف رہ گئی ہیں وہ اگلی ویڈیو میں بتا دوں گا کس کس کور کا میڈیکل ہو گیا سرگودہ میں اور کس کس کور کا میڈیکل نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو میں وہ بھی بتا دوں گا تو لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں جن کا میڈیکل نہیں ہے وہ بھی ٹینشن نہ لے ان کو بھی کال آ جائے گی وہ ویٹ کریں تو اب بات کرتے ہیں یہ کہا کہ کین کیل سنٹر کی میڈسٹیں نہیں لگی اور کیوں نہیں لگی جو ان میں سر سے پہلے ہی ایتا ہے بہت پڑی سنٹر ہی ایتا ہے قرآولھار پنڈی سنٹر strip ہی ایتہ ہے تینجھا سنٹر ایتا ہے اور بھی ہیں جن کے بعد بعد کمنٹ سارے کے سر میڈسٹ نہیں لگی ہے ہمیں ہمارا بتا دے کے ہمارا جو ہمارا ہزرج کب آئے گی میڈلسٹ کب لگے گی تو ان میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کی میڈلسٹیں کیوں نہیں لگی اور کیوں نہیں لگ رہی میڈلسٹی سب سینٹرز کی تیار ہو چکی ہیں سب سینٹرز کی میڈلسٹی تیار ہو چکی ہیں بس لگنے کی دیر ہے کچھ سینٹرز کی میڈلسٹی شو ہو گئی ہیں اور کچھ کے بھی تک شو نہیں ہوئی دو جن کی شو ہوگی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تو آپ جن کے میڈلسٹی شو نہیں ان کی کیوں نہیں ہوئی وجہ کیا ہے تو میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیونکہ ان کی جو جن کی میڈ لسٹے نے شو کہ ان کی ٹریننگ لیڈ سٹارٹ ہونی ہے ان کی ٹریننگ لیڈ سٹارٹ ہونی ہے اس وجہ سے وہ میڈ لسٹے ابھی تک شو نہیں کر رہے جیسے ہی وہ میڈ لسٹے شو کریں گے پھر انہوں نے آٹومیٹیکل بھی کرنا ہے تو وہ ٹریننگ ان کی لیڈ سٹارٹ ہونی ہے تو اس لیے وہ میڈ لسٹے ابھی تک شو نہیں کر رہے میڈ لسٹے جیسے شو ہو جائیں گے پھر میڈ لسٹے ابھی تک شو نہیں ہوئی تو آپ سلیکٹیڈ ہیں نہ سلیکٹیڈ ہیں یا پھر لو میلیڈ میلیسٹے جب لگیں گے پھر ہی آپ کو پتہ چلے گا جو وہ سنٹر مطلب باہل پر سنٹر جاتا ہے راول پینڈی والے سنٹر والے آجاتے ہیں تو اپنے ٹرینشن نہیں لینی آپ نے ایزی ہو کے بیٹھ جائیں کیونکہ آپ کی ٹریننگ لیٹ سٹارٹ ہے تھوڑی سی باقی ٹریننگ سنٹر تھوڑی سی مطلب چلے جائے گے تو پھر آپ جائیں گے تو اس لئے پھر آپ کی ابھی تک ٹریننگ کا ایشو ہے کہ آپ نے ٹریننگ میں تھوڑی لیٹ سٹارٹ ہوئی اس وجہ سے آپ کی جو میلیسٹے ہیں وہ ابھی تک وہ شور نہیں کر رہے تو اس وجہ سے آپ نے ٹرینشن نہ لیں بار بار مضرب بار بار ٹرینشن لیتے ہیں ہم آم کمنٹ کرتے ہیں کہ سر یہ بتا دیں سر یہ بتا دیں مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے میں ہر وقت آپ کے لئے آویلیبل ہوں لیکن آپ ٹرینشن نہ لیں میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے اب اس چینل کو لازمیں سبسکرائب کر لینا کیونکہ ہندہ جو میں ویڈیو اپلوڈ کرتا تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے گا نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس بارے ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ کس کس کوئل کا میڈیکل ہو چکے اور کون کون کو رہتی ہیں شکریہ